بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں عمران خان پر حملے کے ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد نے پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کا گھڑ جوڑ بے نقاب کر دیا کہا چیرمن پی ٹی آئی اور جی آئی ٹی نے ملی بھگت سے کیس کا رخ بدلا عمران خان کی خواہش پر بار بار جی آئی ٹی تبتیل کی گئی عمران خان اور ان کے گارڈز کو بچانے کے لیے حالات اور واقعات بدلے گئے جی آئی ٹی نے زمان پارک میں بیٹھ کر رپورٹ تیار کی سب کچھ پلانٹڈ اور سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا آپ اجاز چوئی صاحب کی ٹویٹ کو ملا کر پڑھ لیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ لیں فرانزک سائنس اجنسی کی رپورٹ کو دیکھ لیں یہ سارے کا سارا وکوبہ جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کا وکوبہ تھا اور یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا تھا تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو دوام بکشا جا سکے ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر پھر جی آئی ٹی تیب دیل کی جاتی ہے وہ پھر عمران خان صاحب کو پسندنی آتی پھر عمران خان اپنا ایک نیا نام دیتے ہیں ایک نئی جی آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے یہ جی آئی ٹی کیس کی فائل اٹھا کر زمان پارک جاتی ہے ان کی مرضی کے مطابع ہے زمنیاں ہیں اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو معظم شہری وہاں پر جانبک ہوا وہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے لگنے سے ہوا آپ اس کا انگل چیک کریں وہ بالکل عمران خان صاحب کے کنٹینر کی طرف جاری ہے ان کے گارڈ نے فائر کیا وہاں سے مقصد صرف جی آئی ٹی کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اور ان کے گارڈ کو بچایا جائے اپنے گارڈ کو بچانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے اوپر چونکے قتل کم گودمہ درج نہ ہو جائے یا ان کے خلاف استغاثہ نہ درج ہو جائے اس کو بچانے کے لیے جی آئی ٹی نے سارے حالات و واقعات ہی چینج کر دیا جی آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا روک جو ہے وہی چینج کر دیا یہ جی آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وقلہ کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے ٹرانزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے آپ نے وہ حصلہ دیا ہی نہیں ہے جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا جودہ جی آئی ٹی کو جی آئی ٹی کہنا بلیادی طور پر اوپر قانون میں دی گئی جی آئی ٹی کی توہین ہے عمران خان حملہ کیس میں قانونی سکم پر ملزم نویت کے وقیل نے کئی سوالات اٹھا دیے پوچھا مقدمے سے پہلے جی آئی ٹی کیوں بنی موقع کی ویڈیوز کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا اجازت چہدری کو پہلے سے حملے کا کیسے پتا چلا جی آئی ٹی رپورٹ عمران اور فواد کے پاس کیسے پہنچی گولیوں کے چھرے کیسے لگے پنٹینر پر نشان کیوں نہیں ہے ایف آئی آر میں تیز دن کی تاخیر کیوں کی گئی سرکاری اسپتال سے میڈیکل کیوں نہیں کروایا نشان ایک ہے آٹھ گولیاں کہاں سے لگ گئیں قوے کی ایف آئی آر نہیں ہوتی جی آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے کہ جی آئی ٹی جو موقع پر موجود جتنا بھی ویڈیو ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ کیونی ریکارڈ کا حصہ بنا اسپتال کے جو بنیادی حقائق ہیں ان کو ضائع کیا جا سکے اور وہ انہوں نے کیا بھی کم از کم نوے کے قریب جو فولیس حیلکار تھے ان کے بیانات کلم بن کیے ہیں جی آئی ٹی نے وہ سارے بیانات جو ہیں وہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی اجاز چوئی صاحب کو ایک دن پہلے کیسے بتا چل گیا تھا اگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جاگر وکوا ہوگا جی آئی ٹی ٹی وو ریپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گی فوات چوئی صاحب کے پاس کیسے پہنچ گی یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درد کروانے سے بھاگ رہے ہیں تک باس ورشل وہ ریکارڈ کروانے کیلئے نہیں جا رہے ہیں وہ گھولیوں کے شرح اس کو کیسے لگ رہے ہیں کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے تیس دن جو ہے وہ پیولیٹ قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری حسبتال سے ہونا چاہیے تھا ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو آٹھ کھولیاں کدھر سے لگیں